اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کی نسوں میں کمزوری آ چکی ہے نسوں میں بلاکج اور شدید درد رہتا ہے شاہ ٹیکہ پین سے پریشان ہے اٹھتے بیٹھتے سیڑھیاں چڑھتے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے چلتے ہوئے پنٹلیوں کی نسوں میں کچاؤ آ جاتا ہے تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی فیدہ مند ثابت ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اثر دار ریمڈی شہر کرنے جا رہا ہوں جس کو کچھ دن استعمال کرنے سے آپ ان سارے دردوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اور ساتھ ہی جانیں گے آخر نسوں میں درد ہوتا کیوں ہیں نسے کمزور ہیں یا نہیں کیسے پتا چلے گا ناظرین نارو سسٹم ہمارے جسم کا کمانڈ سینٹر ہوتا ہے جو برین سے جسم کے تمام حصوں تک پیغام رسانی کا کام کرتا ہے ساتھ ہی نسوں کا کام پورے جسم میں بلڈ سرکولیشن کرنے کا ہوتا ہے ایسے میں جب نسوں میں بلاکج آ جاتی ہے یا نسیں کمزور ہو جاتی ہیں تو کہیں طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ برین سٹوک بلڈ میں شگر لیول کا بڑھنا گینٹیا جوڑوں گھٹنوں میں درد برین ٹیومر نسوں کی کمزوری کی وجہ ہو سکتی ہے ساتھ ہی سار میں شدید درد پتھوں میں کھچاؤ اور پین ہاتھ پاؤں کے تلووں کا سونونا سوئیاں چوبنا بھی نسوں کی کمزوری کی علامت ہے کیونکہ نسیں ڈیمیج ہو جانے سے بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ سار میں شدید درد بھی بلڈ سرکولیشن میں بگاڑ کی وجہ سے ہوتا ہے نسیں کمزور ہونے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ رات کو اچھے سے نین نہ آنا جسم میں خون کی کمی ہونا اور دل کی دڑکن کا تیز ہونا بھی نسوں میں کمزوری کی علامات ہیں اگر آپ اپنے جسم میں اس طرح کی سمٹمز فیل کرتے ہیں تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ساتھ میں میری اس ریمڈی کو فالو کریں آپ کی ریکوری میں دس گنا تیزی آئے گی نسیں ہیلڈی ہوں گی بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا اور نسوں میں درد ہے تو اس میں بھی فیدہ ملے گا تو آئیے جانتے ہیں اس ریمڈی کو بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ تو اس ریمڈی کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی لونگ کی ناظرین یہ چھوٹی دکھنے والی لونگ ہماری کمزور نسوں کے لیے بہت فیدہ ماند ہے یہ بند نسوں کو کھولتی ہے بلڈ سرکولیشن کو روٹین میں لاتی ہے اور نسوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے علاوہ دانتوں میں درد ہو مسودوں میں سوجان ہو تو اس میں بھی آرام دلاتی ہے جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ریلیف دیتی ہے سردی خانسی میں بھی بہت مفید ہے تو یہاں میں نے دو عدد لونگ لیے ہیں جو ہماری ایک ڈوز کے لیے کافی ہیں دوسری چیز ہم لیں گے بڑی علاچی ناظرین علاچی کھانے کا ذیکہ بڑھانے کے ساتھ ہماری صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے بہت ساری ہربل میڈیسن میں آج بھی بڑی علاچی کا استعمال ہوتا ہے یہ بھی بلاک نسوں کو صاف کرتی ہے نسوں کو مضبوط کرتی ہے خون کو صاف کرتی ہے بلڈ سرکولیشن کو نارمل کرتی ہے لیور کڈنی کو ڈیٹاکس کرتی ہے ڈیجیشن کو امپروف کرتی ہے پیٹ میں گیز اور تیزابیہ سے بچاتی ہے سردی خانسی زکام میں آرام دلاتی ہے تو دو لونگ کے ساتھ ہم شامل کریں گے ایک عدد علاچی اس کے بعد اگلی چیز لیں گے دارچینی یہ بھی خانوں کا ذیکہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے بہت مفید مانی جاتی ہے وزن کو کم کرنا ہو نسوں کی کمزوری کو ختم کرنا ہو خون میں کولیسٹرول کو نارمل کرنا ہو ڈیجیشن کو بوسٹ کرنا ہو یا ہارٹ کو صحت مند رکھنا ہو تو دارچینی استعمال کرنے کی دیر ہے ساتھ ہی یہ سردی خانسی اور نزلہ میں آرام دلاتی ہے اور گینٹیا جوڑوں میں داد کے لیے بھی بہت مفید ہے تو آدھے انج کے برابر دارچینی کا ٹکڑا بھی شامل کر لیں اب کیا کریں کہ ایک پین میں ایک گلاس پانی ڈال کر گرم کر لیں اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ لیں اتنا کہ بڑی علاچی کے بیج بھی ثابت نہ بچیں آپ ان پیسے ہوئے تمام انگریڈینٹ کو پانی میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی آدھا بچ جائے ناظرین اس کہوے کو وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ڈرینک کی وجہ سے اپنی کڈنی کو فیل کر چکے ہیں جن کا لیور خراب ہو چکا ہے اس سے آپ کی کڈنی اور لیور دونوں ڈیٹاکس ہو جائیں گے جن کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے آرٹریز کی بلاکج کا مسئلہ ہے اس کہوے کو پینے سے آپ کو دو گناہ فائدہ ملے گا اس سے جسم میں گرمیش بھی رہے گی اور نصوں میں مضبوطی بھی آئے گی اور بند نصیں صاف بھی ہو جائیں گی اگر گھر کے کسی فارد کو ویریکوز وین کا مسئلہ ہے نصیں ابری ہوئی گچھوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں اور نصوں میں شدید درد اور پندلیوں میں بیچینی کا سامنا رہتا ہے تو اس کہوے کو ضرور استعمال کریں تو آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹا ٹکڑا گھڑ کا اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو گھڑ استعمال نہ کریں تو اس گھڑ کو کہوے میں اچھی طرح حل کر لیں جب گھڑ کہوے میں اچھی طرح پگل جائے تو اس کہوے کو کپ میں نکال لیں اب آپ نے اس کہوے کو صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے یا پھر ناشتہ کرنے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد نہیں تو آپ اسے چار بجے کے قریب جب میدہ خالی ہو اس وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کہوے کو پندرہ سال کے اوپر تمام مرد خواتین استعمال کر سکتی ہیں صرف ایسی خواتین جو پریگنٹ ہیں وہ استعمال نہ کریں اور دودھ پلاتی مائن ڈاکٹر کے مشفرے سے استعمال کر سکتی ہیں تو لگتار پندرہ دن اس کہوے کا استعمال کریں پندرہ دن کے بعد اگر ضرورت ہو تو آفتے میں صرف تین دن سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح نسوں میں درد نسوں میں کمزوری دبی ہوئی نسے اور شیاطی کا کے دات سے چھٹکارہ پا لیں گے تو ناظرین ویڈیو پساند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ